ہم ترچہ کریں گے گنگا نگر کے سنیل پہلوان کو لورنس بشنوئی کی طرف سے لگاتار دھمکی اور ان کے شہر تک شوٹر بیجنے کے معاملے کو لے کر سنیل پہلوان جی ہمارے ساتھ ہیں دلی کی کرائم برانچ کی سپیشل ٹیم نے ابھی حال میں تین سٹیٹوں کے اندر سے ساتھ گینگسٹر کو پکڑا ہے جس کے اندر سے جو سنیل پہلوان ہیں ان کو مارنے کے لیے بھی گینگسٹر نے اپنی جو ٹیم ہے وہ گنگا نگر تک بھیج دی تھی جس کو یہاں سے پکڑا گیا ہے اور سنیل پہلوان جی سے بات کرتے ہیں کی کیا ہے آکر پورا معاملہ سنیل جی گینگس لارنس بشنوئی جو گینگ گیسٹر ہے اس کی طرف سے آپ کو مارنے کے لیے لوگوں کو جہاں تک بھیجا گیا کیا کچھ معاملہ ہے سر پچھلی اسی سمیہ کے بعد ہے تیئیس کے اندر مجھے ایک تھریٹ آئی تھی لارنس بشنوئی کے بھائی کی طرف سے اس کو اس میں میں نے فیئر کروا دی تھی اور زیادہ پھر پولیس والے بھی کہنے لگے تھے بھی پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں ہے کسی نے سرارت کر دی ہو اور ان کا نمبر تھا اس کے بعد میں مجھے کل معلوم ہوا ہے بیسی سی طرح سے کرائیم برانچ کے ایک ٹیم آئی ہوئی تھی انہیں گنگان اگر سے سات لوگوں کو پکڑ کے لے کے گئی ہے جو کہ پندرہ بیس دن سے یہیں پر ہی قرائے کے مکان میں کسی بھی رہ رہے تھے اور انہوں نے میری ریک کی بھی کی ہے یہ سب چیزیں کرائیم برانچ کی پریس وارتہ میں آہ پتہ چلی ہے مجھے سنجھے ڈلی کے اندر پریس کون فرنس ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو جانکاری ملتی ہے آپ کو اس سے پہلے کوئی جانکاری تھی کی آپ کے پیچھے آپ کی لوگ گنگانگر کے اندر کوئی گینگسٹر ہیں جو ریکی کر رہے ہیں اس کی کوئی جانکاری تھی آپ کو پہلے نہیں سر مجھے پہلے اس ٹائپ کی کوئی جانکاری نہیں تھی تو یہ جو ڈلی میں پریس کون فرنس ہوا صاحب اس کے بعد پتہ لگا جے اس کے بعد میں پتہ لگا اور یہاں کے پولیس نے تو ابھی تک آہ انجان بنی ہوئی ہے وہ تو یہ بولتے ہیں کہ ہمیں تو اس بات میں کوئی ماں کا پتہ ہی نہیں ہے ایسا کیا کوئی آپ کا وپاری کے موٹے طور پہ بجنس ہے جہاں آپ کے کوئی ایسے کیا معاملے رہے ہیں جس کے تحت آپ کو لارنس بشنوی جو ہے وہ دھمکی دے رہا ہے کوئی وصولی کا معاملہ ہے جہاں کے پیسے کی ڈمانڈ کی گیا کیا کچھ ہے نہیں یہ جو معاملہ ایک الگتران کا ہے اس میں کوئی وصولی کی یا ایسی کوئی بات نہیں ہے جب مجھے پہلے تھے آیا تھا اس ٹائم ان مول بشنوی نام سے کوئی بول رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا بھی جو ہمارے لوگ ہیں ان کو آپ آہ تنگ مت کرو ان سے زیادہ آہ راز نیتی کے اندر آہ سطورتہ مت رکھو اس ٹائپ کی کوئی باتیں کر رہا تھا میں کہ ہماری کوئی سطورتہ کسی کے ساتھ میں ہے سری جی ڈلی سے لارنس بشنوی گینگ کے ساتھ گرگے جو ہیں وہ دو ٹارگٹ لے کے نکلتے ہیں ایک راجستان کے اندر سے آپ کا نام آتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ راجستان کے اندر سے میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ آپ کو سلیکٹ کرنے کے بیشے وجہ کیا ہے یہ تو وہی پوچھ سکتے ہیں ان سے پوچھ وہی بتا سکتے ہیں باقی ہمارے جو یہاں پر ایک راجنیتک پرتیدواندی ہے اشوک چانڈک اس کا لڑکا ہے راگو چانڈک اس کا اور اس کی بہن کا اشوک چانڈک کی جو بیٹی ہے ان کا اس گروہ سے کھلو مکھلا سے یہاں کی پولیس کو بھی معلوم ہے یہاں کے لوگوں کو بھی معلوم ہے ان کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہے اور یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کس دعوے سے کہہ سکتے ہیں یہ سر ان کا پنزاب کے اندر رہتے کا کام تھا جس کو جگو بھگوان پوریہ کے لوگ ہی چلاتے تھے اور اس ٹیم لورنس بسنوی اور جگو بھگوان پوریہ اکٹھے تھے بعد میں بتاتے ہیں بھی ان کے بگڑگی تو یہ یہاں سے کم سے کم بیس سے تیسے لوگ کام کرتے تھے لڑکے وہ لڑکے مجھے بتاتے تھے یہ ساری بات ابھی کچھ میڈیا کے ایسے بھی باتیں نکل کے آ رہی ہیں کہ آپ کا کوئی ڈلی میں یا یو پی میں یا گنگا نگر راجستان میں بھی کچھ سٹے کا موٹا باپا رہا ہے اس کے علاوہ شراب کے اندر بھی آپ کے کوئی بیجنس ہیں اس کو لے کے بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے ایسا کچھ تو نہیں ہے نہیں نہیں میرا کبھی بھی سٹے کام نہیں رہا ہے آپ یہاں شہر کے اندر کسی سے اس چیز کا پتہ کر سکتے ہو نہ ہی میرا وائن کا کوئی بیجنس ہے یہ بیجنس آسوک چانڈ ڈکا ہے نہ کی میرا ہے یہاں شہر میں بھی اس کے ٹھیکے ہیں سٹے کا تو مجھے لگتا ہوں نہیں کرتا ہے ایسا کام لیکن پروپورٹی کا ٹھیکے داری شراب کا ٹھیک مافیا ہے وہ اس ہی کا کام ہے وہ شہر میں بھی اس کے ٹھیکے ہیں ستھانیاں پلس کو پتہ تک نہیں لگا کرائیم برانس کو پتہ لگتا ہے کہ سنیل پہلوان کو مارنے کے لیے لارنس بشنوئی کے جو گرگیاں وہ گنگا نگر تک پہنچ چکے ہیں ہتھیار بھی یہاں پہ برامد ہوئے ہیں کیا کچھ ہے کتنا ہتھیار کتنے برامد ہوئے ہیں پہلے ان کو مکان دیل آیا تھا ان لڑکوں کو اس لڑکے کے میرے پاس میں ویڈیو فوٹیج ہے وہ لڑکا یہ بول رہا ہے بھی ان کے پاس میں ایک سینٹالیس اور چار چار پسٹل برامد ہوئے ہیں ایٹومیٹک لیکن پولیس ایک سینٹالیس کو نہیں دکھا رہی ہے اور چھے ایٹومیٹک پسٹل دکھا رہی ہے یہ ڈلی پولیس کا کہنا ہے یہاں والی پولیس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اب کوئی سرکشا وغیرہ کوئی سرکشا گارڈ آپ کو ابھی گھنگانگر پولیس نے پروائیڈ کروائے ہیں یا نہیں رات کو ایک سرکشا گارڈ انہوں میں بھیجا تھا اور دوپیر تک تو ہی کہتے رہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا بھی یہاں کوئی آیا تھا اور کسی کو اٹھا کر کے لے کے گئے ہے رات کو انہوں نے ایک سرکشا گارڈ بھیجا ہے پورے کانگریس سرکار میں آپ کے ماما جی راجمہار گورڈ جو ہیں وہ یہاں سے وضائق تھے آپ ان کے ساتھ رہتے تھے کہیں اس چیز کو لے کے زیادہ جو یہ آپ کے پیچھے کہیں گیسٹر لگیا ہے ایسا تو نہیں ہے ہاں ایکچول میں کہہ کہ ان کا انگیسٹروں کے تو نہیں ہے آشوک چند کی یہ سوچ ہے کہ میں راجمہار گورڈ کے ریڈ گیڈی ہوں اور اس کو اگر ختم کیا جائے تو ہم سدھا سدھا سنامجیت جائیں گے مین پرویلم یہی ہے راجستان سرکار سے آپ اپنی شرکشہ کو لے کے کیا مانگ کرنا چاہے گا میں تو یہ کہنا چاہوں گا بھی مجھے شرکشہ مہیا کرائی جائے باقی شرکشہ تو اسور کی ہوتی ہے جس پرکار سے آپ کو گارڈ دیا گیا کچھ گھنٹوں کے لیے وہ آیا اس کے بعد چلا گیا اس طرح ہے تو آپ اپنے آپ کو شرکشت محسوس نہیں کر پائے سر اگر گارڈ ساتھ میں بھی ہو ان کے پاس فوٹس ہے وہاں گارڈ کے پاس میں پسٹل ہے تو کہاں تک مطلب گارڈ اس جو کور کرے گا ابھی آپ نے یہ بھی ایک کہا تھا کہ گنگا نگر جلے کے کر بات کی جائے تو لائرانس بشنوئی کے ساتھ بہت سے جوا یہاں سے جڑے ہیں وہ کیا معاملہ ہے سر یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے یوہ ہیں جو اس گروپ سے جڑے ہوئے ہیں ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لورنس بشنوئی یہاں سے کوئی ساٹھ ستر سے کلومیٹر اس کا گام ہے دوسری اس کے یہاں اس جلے میں رشتہ داریاں بہت ہیں اب جو یوہ ان سے جڑے ہوئے ہیں ان کے ماں باپ سے پوچھ کے دیکھو جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے بچے نے جن کے ماں باپ نے کہیں چٹی بھی نہیں ماری اور ان کو پولیس آگر کے بتا ہے تمہارے بچے نے وہاں گولی چلا دی وہاں مرڈر کر دیا وہاں یہ میں آپ کو ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں لورنس بشنوئی اس ٹیم ایجنسیوں کے ساتھ میں کام کر رہا ہے ایجنسیوں نے اس کو ہائر کیا ہوا ہے جتنے بھی بار پاکستان میں لے لو یا کینیڈا میں لے لو جو لورنس گینگ نے مرڈر کی ہیں کوئی خالستانی ہیں کوئی ہمارے دیش کے لیے خلاف کام کر رہے تھے اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے یہ کرنی چاہیے دیش کے دشمن کو مارنا چاہیے لیکن اس کے بدلے میں انہیں یہ حق دے دیا گیا کہ آپ دیش کی جنتہ سے رینسم لو ان کو بڑے بڑے سٹوں کو لوٹو اور جو تمہارے ہاتھ جو تمہاری کہنا نہیں مانے اس کا مرڈر کرو آپ ایک بات بتائیں ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ کے اندر اگر جیل کو چینج کروانا ہو تو نیچے سے لے کے اوپر تک پسی نہ آجاتا ہے کبھی اس کو نابا جیل میں کر دیتے ہیں کبھی بٹھنڈا جیل میں کر دیتے ہیں پھر اٹھا کے ڈلی تیار جیل میں لے جاتے ہیں وہاں سے پھر سیدھا گزرات جہاں پہ مطلب ان کو سیف لگتا ہے اس کو وہیں اس کی جیل میں رکھتے ہیں اب جس پرکار سے گینگ ایسٹر گنگانگر میں آپ کو مارنے کے لیے پہنچے ہیں کرائیم برانچ نے پکڑے ہیں اس کے بعد آپ کیا اپنے آپ کو کیسے سیف کرتے ہیں دیکھیں صرف سیف تو اپنے آدمیوں سے ہوتا ہے سچائی تو یہ پلیس والوں سے کبھی سیف نہیں ہوا کرتا آدمی پولیس اگر سیف کرنا چاہتی تو پولیس کو تو بہت سی باتیں پولیس جو اس کے لوگ ہیں لوریس گینگ کے ان کو بقیدہ ان کی مقبر مڑنے ہوئے ہیں پولیس والوں کے بقیدہ پولیس ان کو کرسی دیتی ہے تھانوں میں ہم سکیت کرتے ہیں تو آگے سے یہ بولتے ہیں نہیں یہ تو ہمارے مقبر ہیں ان کو ہم اس کیسے میں کیسے اندر کر دیں جی یہ تھی سنیل پہلوان جنہوں نے ڈلی میں جو سات گینگیسٹر پکڑے گئے ہیں انہی میں سے ایک گینگیسٹر جو ہے گنگا نگر کے اندر ان کو مارنے کے لیے پہنچا تھا جس کو ڈلی کرائم برانچ نے پکڑ لیا ہے لیکن اس کے بعد کہیں نہ کہیں جو ستھانی پولیس ہے اس کو لے کے ان کے مند میں اکروس جو ہے وہ جرور ہے ہرنیک سنگھ آج تک شریف گنگا نگر موسیقی